آج ہم بنائیں گے آلو گوبی اور مطر کی رسے دار مسالے دار سبزی جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے جسے کھا کر لوگ آپ کی تعریف کیے بھی نہ نہیں رہیں گے اور یہ بہت ہی آسان اور کم مسالوں کے ساتھ ہم بنائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں میرے طریقے سے بنائی ہوئی آلو گوبی مطر کی مسالے دار رسے دار سبزی نمسکار می اینڈ مائی کچن بائین اندنی میں آپ سب ہی لوگوں کا سواگت ہے تو چلیے بناتے ہیں سبزی سبزی ملگنے والی چیزوں کی تیاری ہم پہلے کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے دو سے تین بڑے ٹماتر اور چار سے پانچ ہری مرچ ہری مرچ اور ٹماتر کو ہم پیس لیں گے ساتھ میں ہم لے لیں گے ایک پیاز باریک کٹا ہوا اور ایک بڑا پیاز لے لیں گے رفلی کٹا ہوا اسے ہم پیس کر اس طرف پیسٹ بنا لیں گے سبزی بنانے کے لیے ہم ایک کڑھائی میں تیل لے لیں گے اور پہلے ہم گووی فرائی کریں گے گووی کو بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اور پہلے میں نے گووی کو گرم پانی میں نمک ڈال کر اچھی طرح سے دھو لیا ہے تاکہ اس میں جو کیڑے ہوں وہ نکل جائیں گووی کو آپ تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پر سیکھیں تاکہ گووی اندر تک سکھ جائیں گووی کو ہم نے فرائی کر لیا ہے ہم اسے اتنا ہی فرائی کریں گے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی تیل میں ہم سیکھ لیں گے ہمارے آلو آلو کو بھی ہم نے میڈیم سائز میں ہی کٹا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے نہ زیادہ بڑا ہے اسے بھی آپ تین سے چار منٹ تک فرائی کریں آئیل میں آلو بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی آئیل میں ہم اپنا مسالہ بنا لیں گے سبزی کا مسالے کے لیے ہم لیں گے جیرہ ہادی چھوٹی چمچ اور ایک تیز پتہ جیرہ اور تیز پتہ کے بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز اسے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اسے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اسے بھی ہم ڈال دیں گے ایک سو دو ہری مرچ ہم ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے ادھا چھوٹا چمچ اور اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے پیاز کے ساتھ میں پیاز ہماری بھون چکی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا پیاز کا پیسٹ پیاز کی پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے پیاز میں سے تیل الگ ہونے لگا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے مسالے اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ حلدی پاؤڈر مرچ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں گے اور ساتھی میں ڈال دیں گے کسمیری لال مرچ اسے سبجی کا کلر بہت اچھا آئے گا مسالے بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر اور ہری مرچ کا پیسٹ اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے وارٹر ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک مسالے کو ایک سو دو منٹ ڈھک کر پکائیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مٹر اسے بھی مسالے کے ساتھ پکا لیں گے میں نے یہاں فروزن مٹر لی ہے اسے بھی گرم پانی میں اچھے سے دھو لیا ہے اور اب پھر سے ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے دو سو دین منٹ مسالہ بھون چکا ہے اسے بھی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے کھوٹ کر لیں گے اور اسے بھی ڈھک کر پکائیں گے تاکہ اس کے اندر مسالے کا ٹیسٹ چلا جائے ہالو اور گو بھی دیکھیں اچھی طرح سے پک چکے ہیں آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی روٹی یا پراتھوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پانی نہ ڈالیں لیکن میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں ایک سے ڈیڑھ کپ آپ اس میں پانی ڈال دیں اور اسے ڈھک کر پکائیں ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ اور آدھا چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر گرم مسالہ ڈال کر ہم سبجی کو ایک سو دو منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تو تیار ہو چکی ہے ہماری آلو گو بھی مٹر کی رسے دار مسالے دار سبجی اب ہم اس میں ہرہ دنیا ڈال کر سبجی کو فینس کریں گے تو تیار ہو چکی ہے ہماری آلو وہ بھی مٹر کی رسے دار مسالے دار سبجی تو آپ بھی اپنے گھر میں اسے جرور ٹرائے کریے اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی ضرور کریے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تھینکس فور وچنگ